پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور پاکستان کے صدرو وزیر آزم شہید زلفکار علی بھٹو کی پھانسی کو آج پینتالیس برس بیٹھ گئے اور ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں بھٹو جیسے عظیم لیڈر کی یہ خلا نہ کوئی پوری کر پایا ہے اور نہ کوئی پوری کر پائے گا انہوں نے ہمیشہ پاکستان کے غریب عوام اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کی سالمیت کی بات عالمی سطح پر اس بھرپور اور جارہانہ انداز میں کی کہ وہ آج تک یاد رکھا جاتا ہے اس عظیم لیڈر نے پاکستان کو اس وقت سہارہ دیا جب پاکستان بیرونی اور اندرونی سازشوں سے دو چار تھا چہید زلفکار علی بھٹو نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور دور اندیش فیصلوں سے پاکستان کا نام عالمی سطح پر روشن کیا آئیے آج کے پروگرام میں محسن پاکستان اور قائد عوام شہید زلفکار علی بھٹو کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں ڈوڑا گے اگر ملکوں 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 ملنے کے نہیں نایا آگے ہم تابیر ہے جس کی حسرت تابیر ہے جس کی حسرت تابیر ہے جس کی حسرت تابیر ہے اے ہم نفسوں وہ حال رہنگوں لوگوں کے سب سے بڑی عزت کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ کی طاقت کے بعد لوگوں کی طاقت ہے اسے اور کوئی بڑی طاقت نہیں ہے لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک اہل زمان قدر کرو میرے ساتھیوں یاد لوگو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں آپ کے ساتھ رہیں گے آپ کے مطالبوں پر چلیں گے آپ کے امن پر چلیں گے آپ کی مرضی پر چلیں گے آپ کے اصوروں کی خلاف پردی نہیں کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کو ایک عظیم اور بھلند مملکت بنا کے چھوڑے پہریکے پاکستان کے سپاہی اور قائدیاسم محمد علی جینا کے دارینا دو سر شانواز کے صاحب ساتھے محسین پاکستان زلفکار علی بھٹو پانچ جولائی انیس سو اٹھائیس کو لڑکانہ میں پیدا ہوئے آپ سے پہلے دو بھائی اور تھے جن میں سے ایک بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہوئے جبکہ ایک بھائی جوانی کی دہلیس پر زیادہ عرصہ نہ رہ سکے اور زندگی کی انتالیس بہاریں دیکھ سکے زلفکار علی بھٹو نے ابتدائی تعلیم جوزف کورمنٹ سے حاصل کی مزید تعلیم کے حصول کے لیے کیلیفورنیا چلے گئے جبکہ وقالت کی تعلیم کے لیے آکسفورڈ یونیورسٹری گئے زلفکار علی بھٹو نے انیس سو ستاون میں اپنے سیاسی سفر کا آغاز کیا اور سکندر مرزا کی کابینہ میں شمولیت اختیار کی اس وقت کے آمیر جرنل عیوب خان زلفکار علی بھٹو کی زہانت اور سیاسی بصیرت سے اس قدر متاثر ہوئے کہ انیس سو اٹھاون میں انہیں اپنی کابینہ کا حصہ بناتے ہوئے پانی بجلی کی وزارت کا کلمدان سومتیا شہید زلفکار علی بھٹو اپنی سیاسی بصیرت اور تیز لبھولیجے سے عیوب خان کے انتہائی قریب ہو گئے اور عیوب خان نے زلفکار علی بھٹو زلفکار علی بھٹو کی قائدانہ صلاحیتوں کا احتراف کیا اور ان کے مفید مشوروں سے کہی اہم فیصلے کیے سیاسی میدان میں قدم چماتے ہوئے انیس سو تریسٹھ میں زلفکار علی بھٹو نے وزارت خارشہ کی کمان سنبھالتے ہی چین کے ساتھ قریبی تعلقات کی بنیاد ڈالی اور اس وقت چین کا ساتھ دیا جب چین سوریت یونین میں اکیلا کھڑا تھا اور اس کے مخالف امریکہ اور روس جیسی سوپر پاورس تھی زلفکار علی بھٹو نے ان حالات میں بھی امریکہ اور روس سے تعلقات بہتر رکھے اور قریبی ممالک سے راہیں ہموار کرتے ہوئے عرب ممالک سمیت کئی اہم یورپی ممالک کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اقتصادی و دفاعی مہائدوں پر دستخط کیے اور پاکستان کو عالمی دنیا کے سامنے پیش کیا ... ... کہ اگرانی چیز کنو کے مجھے ہیں لیکن اینکم مجھے دیوارای کی ضرورت وقتی بڑھائی اگرانی عملیکہ مجھے اگرانی کھیکی بھی میراً رویٰی بارخ خود کوئی مشکریہ تلو سب آئی سوئی دیچیوں کو اگرانی شروعای کا مجھے رwheگرین تیرا لگاتا تائر اگر کردنی کیوں صلیت سوے پاسکترین با نسپر دیوارہ چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک اہلے زمانہ قدر کرو اے اہلے زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہو کمیاب ہیں ڈونڈ آگے اگل ملکوں ملکوں شہید زلفکار علی بھٹو نے اپنے کریئر کے سٹارٹ میں ہی عوام کے دلوں میں گھر کر لیا تھا لیکن وہ عوامی ہیرو بن کر اس وقت ابرے جب وہ ایوب خان کی حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے بھی غریب عوام کے حق میں انہوں نے احتجاج کیا اور ایوب خان کے عوام دشمن فیصلوں کے خلاف کھڑے ہو گئے ہم پاکستان کے عوام اس دفتور کو ہم دے رہے ہیں جو بھی سیاستان بیٹھے ہیں میرا خیال ہے اگر وہ آپ کے صحیح نمائن دے ہیں تو وہ ان کی یہی کوشش ہوگی کہ عامریت پھر پاکستان میں نہ آئے اور ایسی آسان چیز نہیں ہے کہ عامریت پھر پاکستان میں نہیں آسکتی ہے ان لوگ مجھ سے اگر ہم نے دوراں دیشی سے کام نہ لیا تو ممکن ہے یقین ہے تو پھر عامریت کا نرام آسکتا ہے جرنل ایوب کی عامریت کے خلاف بغاوت کرتے ہوئے 1966 میں ایوب خان کی حکومت سے علہدہ ہو گئے اور عوامی لیڈر بن کر اُبھرے ایوب خان سے علیتگی کے بعد بھٹو صاحب نے جہاں جہاں عوامی جلسے کیے وہاں عوام نے بھٹو پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے جوک در جوک آئے اور عوام کا ٹھاتے مارتا سمندر بھٹو اور ان کے منشور کو پروان چڑھاتا رہا بھٹو کو ہر سطح پر عوامی حمایت حاصل ہو رہی تھی اور عوامی مطالبات تھا کہ اب بھٹو ان کی رہنمائی کرے اس زمین اور اس مٹی سے پیدا ہوا ہوں میں عوامی شخص ہوں اور عوام کے ساتھ رہوں گا یہ وہ وقت تھا جب اس وقت کے بڑے بڑے سیاسی رہنما بھی ایوب خان کے آگے کچھ نہ بول سکتے تھے سلفکار علی بھٹو کے اس اقدام سے کچھ مخالفین کا خیال تھا کہ سرشاہ نوانس کے اقلوتے رہ جانے والے اوناسوں سے پلنے والا بیٹا جرنل ایوب کا جلال برداشت نہیں کر پائے گا اور ملک سے بھاگ کر ساری سیاست کو دفن کر دے گا اور دنیا کے کسی کونے میں گمنامی کی زندگی گزاریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا اور بھٹو سیسا پلائی دیوار ثابت ہوئے تاکستانی سیاست میں اگر آپ دیکھیں تو سترسہ تاریخ میں پولٹیکل پرسنیلیٹی کے حوالے سے رہا ہوں دو ہی لیڈر یا جسے کہہیں کی بہت ہی مکمل کلرفل پرسنیلیٹی پیدا ہوئی ایک قائداز ہوں اس کے بعد بھٹو ساہب بلکل ایک الگ پرسنیلیٹی تھے ان کی ایک فیوڈل گھرانے کے تھے ایک فیوڈل آنابی تھی لیکن انتہائی پڑے دکھے آدمی تھے بیاندار لگائیں کہ جب امریکہ گئے اور جب کینیڈی نے ان کو دیکھا تو کہا امریکن پریزنڈ نے کہ مرسل بھٹو اگر میں آپ پاکے امریکہ میں ہوتے تو میں آپ کو اپنا فوراں میسٹر بناتا تو بھٹو ازام نے بے ساکتا کہا کہ میں فوراں میسٹر نہیں بناتا تو میں پریزنڈ آف امریکہ ہوں ہنری کسنجر نے ابھی کتاب میں پڑھ رہا تھا کہ اوریانک فراجی کی کتاب آئی ہے انٹو وید ہسٹری جیسے دنیا کے بڑے بڑے لیٹروں کی انٹرویوز کیے ہیں ہنری کسنجر کا ماؤد تنگ کا شاہیان کا اندرہ گاندی کا کسنجر جیسے جن کا بھی انتقال ہوئے پوچھا کہ مرسل ہنری کسنجر آپ کن لوگوں سے متاثر ہوئے پرسنلیٹی بائیس تو کسنجر نے کہا کہ ہم کچھ سوچ کر اندرہ گاندی تو اوسط درجے کی خاتون تھی لیکن اس طرح اب ایسی پرسنلیٹی جو لارد جانا لائف ہوں اب یہ مشکل ہوتی ہے کہ ان کی شخصیت کے کس پہلو بر گفتو کی جائے جب آپ سیاست پر گفتو کریں گے تو یقیناً ان میں ایک منقصر مزاجی تھی جنہی جہاں دوست نواز تھے وہاں دشمنوں کے ساتھ اچھا سلوپ نہیں کرتے تھے وہ اتہائی پڑے دکھے دکھے دکھتے پاور جس طرح نہیں اسلامیک سمیٹ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا ایٹم باوم دو بڑے تو میں ادھا دیکھو کہ ان کے بھارل تہتر قائن جس میں سب کو انہوں نے اکھٹا کیا پھر اس وقت جو ہے سمیلہ ایک آٹ کرنا بڑا مشکل کام تھا اور سمیلہ ایک آٹ کرتے ہوئے بھی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پہ کیونکہ ہمارے 93,000 فوجی موجود تھے لیکن میں ادھا ساتھ ساتھ ان کی شخصیت یہ بھی پہلو آپ کو بتاتا تھا چلوں کہ یہ تو کتابوں میں مل بھی جائے گا کہ بھٹو صاحب جب جانے لگے دہور سے سمیلہ دیلی سے ملنے لگے بھٹو صاحب نے جہال میں سب کو بلایا ان سے کہا کہ دیکھو ہمارے 93,000 قیدی وہاں موجود ہیں انڈیا نے ہمارا بڑا حصہ لے لیا ہے اور میں وہاں جا رہا ہوں ایک تو یہ کہ تم لوگ جو سافی ہوں یا وہاں ڈپلومیٹس ہوں ان سے ہس کر مت ملنا 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 مت ایک سنجیدی زائی رکھنا اور دوسرے میں یہ نہیں سنوں میں نے کسٹم کو کہہ دیا ہے کہ تم لوگ اپنی بیویوں کے لیے کوئی ساڑھیاں واریاں خرید اسے پھر ہو کے ہی سنیں یہ سب تک نظر سی تو یہ یعنی آپ غور کیجئے اتنے ڈیپلی وہ چیزوں کو دیکھتے تھے مرگانِ قفص کو کھونوں نے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے آ جاؤ جو تم کو آنا ہو شہید ذلفکار علی بھٹو نے روٹی کپڑا اور مکان کے منشور کے ساتھ ساتھ غریب اور محنت کش کے لیے اس قدر اقتامات کیے جس کے بعد غریب عوام کے دلوں میں ان کی محبت اور ان کی مقبولیت میں کئی گناہ اضافہ ہو گئے اور اس کے بعد شہید ذلفکار علی بھٹو پاکستان کے سب سے زیادہ مقبول سیاسی لیڈر ثابت ہوئے ذلفکار علی بھٹو ایک نہیں ہے دو ذلفکار علی بھٹو ہے ایک جو یہاں کھڑا ہے اور دوسرے آپ ہرے ناپس لیکن ذلفکار علی بھٹو نے ایوب خان کی عاملیت کے خلاف بغاوت کر کے یہ ثابت کیا کہ سچ میں ذلفکار علی بھٹو ایک غریب کسان کا درد رکھتے ہیں وہ بے شک ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے لیکن ان کی سوچ اور فکر میں صرف پاکستان کی غریب عوام اور ان کے لیے اچھے اقتماعت کرنے کی دھن سوار تھی وہ پاکستان اور اپنی عوام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کی سوچ رکھتے تھے اور اسی سوچ اور جذبے کے سانس ذلفکار علی بھٹو نے اپنے اوپر ہونے والے زونگ اور چبر کو کھلے دل سے قبول کیا اور اپنی سیاست اور عوام دوس جذبے سے قائد عوام اور عوامی ہیرو بنے شہید بھٹو نے غریب محنت کش عوام کے لیے تعلیم و صحت کی بہتری کے ساتھ ساتھ پینشن جیسی اس کی مطارف کروائی اور سب سے بڑھ کر انیس سو تیہتر کا متفقہ آئین بھی بھٹو صاحب کی محنت کا ہی نتیجہ تھا بھٹو صاحب کے پاکستان کی خطبات میں کیے گئے اہم کارناموں میں پاکستان اسٹل میلز ایٹمی صلاحیت کا حصول اور اسلامی سربراہ کانفرنس اس کا انعقاد بھی قابلے ذکر ہیں برگانے قفص کو کھولو ہونے اے شاد یہ کہلا بھیجا ہے آ جاؤ جو تم کو آنا ہو انیس سو سٹھ سٹھ میں شہید ذلفکار علی بھٹو نے اپنے دیرینہ دوست ڈاکٹر مبشیر حسن کے رہائشگاہ پر اپنے چند نظریاتی ساتھیوں کے ساتھ مل کر پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی اور اپنا سیاسی منشور بھی پیش کیا جس میں انہوں نے اسلام اور جمہوریت کی بات کی پاکستان پیپلز پارٹی کا قیام جرنل ایوب کی آمریت پر ایک کاری ضرب ثابت ہوئی اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک انقلابی سوچ کو بیدار کرتے ہوئے عوام میں جانے کا فیصلہ کرتے ہوئے الیکشن کروانے کا مطالبہ کیا الیکشن کے بعد ملکی حالات درست سمت کی طرف نہیں جا رہے تھے جس کی سب سے بڑی وجہ جرنل یاہیہ کی ناکز پالیسی اور ملکی معاملات سے ادم دلچسپی تھی دوسری جانب شیخ مجیب الرحمن نے ڈھاکہ اسمبلی میں پاکستان مخالف نعرہ لگاتے ہوئے پاکستان سے الہدگی کا احلان کیا اور بنگلہ دش بنانے کا مطالبہ کر دیا جس پر جرنل یاہیہ نے شیخ مجیب الرحمن کو گرفتار کرنے کا حکم دیا اور ساتھ ہی ظلفکار علی بھٹو کی تنقید کو بغاوت کا نام دے کر اڈیالہ جیل میں قید کر دیا منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک اہل زمانہ قدر کرو اے اہل زمانہ قدر کرو نایاب نہ ہوں کمیاب ہوں روٹی کپڑا اور مکان کا آج بھی اتنی کی وہ کارگر ہے اتنا ہی اس کی وقت ہے اتنا ہی اس کی اپیل ہے جتنی ہو سخت تھی گو کہ کہیں کہیں یہ ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جی اس پر کتنا ڈیلیور ہوا کتنا نہیں ہوا لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ انسان کی جو بنیادی اگر آر ضروریات دیکھیں جی صرف پاکستان کے اندر برن کے انٹرنیشنل اوال پہ بھی تو وہ یہ دو کے تین ناروں کے گرد گرد ساری سیاست اور ساری انسان کی ضروریات گھومتی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ٹھیک ہے ان کی قصوصیشن ضرور آئیوب خان سے رہی اور ان کی کیبریٹ کے وزیر بھی رہے لیکن جب انہوں نے وہاں سے نکل کے وہ باہر آئے تو انہوں نے پھر ڈیریکٹ اپیل کی انہوں نے اپنی تہین ایک ایسی پولٹیکل پارٹی کو جنرم دیا جسے ڈیریکٹ عوام کے مسائل کی حوالے سے بات کی ایک مزدور کی حوالے سے، ایک کسان کی حوالے سے، ایک تالیب علم کی حوالے سے، ایک وکیل کی حوالے سے، ڈاکٹر، انجنئر یہ وہ نوجوان طبقہ تھا جو کہ بھٹر صاحب کے ساتھ اسوسیئیٹ گوا تو ان کے لینڈ ریفارم، تو ان کے لیور ریفارم، تو ان کے ایڈوکیشن ریفارم، میں سمجھتا ہوں تو کسی بھی جگہ پہ آپ تلے جائیں کوئی بھی اگر آپ آج پاکستان کے اندر کوئی بھی ادارہ آپ دیکھیں چاہے وہ فوجی ادارے ہوں، چاہے وہ سٹیل مل ہو، چاہے وہ پورٹ کاسم ہو، چاہے وہ یونیورسٹریز ہوں، میڈیکل کالوجز ہوں ہر جگہ پہ آپ کو جو نے پھٹر صاحب کی جو اس کی جو ان کی جو ایک چھاپ تھی وہ آپ کو ہر جگہ مدر آئے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ بحثیت ایک لیڈر کے جتنا انسپائر انہوں نے ایک نوجوان کی عادت کو کیا، نوجوان لوگوں کو کیا اور جس طرح انسپائر انہوں نے پاکستان کے وام کی شاید میں سمجھتا ہوں کہ آج اوشتر وائل سے شایدی کو ایسا لیڈر ہو جتنے انسپائر کیا ہوں زلفکار علی بھٹو کی بعض پولیوسیوں سے اختلاف کے باوجود لوگ زلفکار علی بھٹو کو ایک عظیم لیڈر مانتے تھے کیونکہ انہوں نے پاکستان کی تعمیر نو کے لیے بہت سے کام کی آج ہم پاکستان کی معاشی ابتر حالت کی بات کرتے ہیں اگر بات کی جائے انیس سو اکتھر کی جب جگرے پاکستان کے دو ٹکڑے کیے گئے اس وقت بھی مغربی پاکستان معاشی طور پر ابتر حالت میں تھا اور اس وقت کے حکمرانوں کو بھی کچھ نہیں سوجا تو انہوں نے زلفکار علی بھٹو کو اپنے پاس بلا کر اقتدار سوم دیا اور زلفکار علی بھٹو نے بھی اس کام کو بخوبی سر انجام دیا دور اقتدار میں بھٹو نے بنگلہ دیش کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کر کے ملک پہ پھیلی ایک بیچینی کو ختم کیا اور بہارت سے شمرہ مہائدے کے تحت ترنے ہزار پاکستانیوں کو آزاد کروایا اور کشمیریوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے ہوئے سیز فائر کا اعلان کیا نائنٹی تھاوزن پریزنرز ویڈاوٹ فائٹنگ او فائرنگ او شوٹ اور با عزت ان کو لیا ہے نہیں تو کیس کرتے ان کو بے عزت کرتے یہ ان کی مہارت تھی پولیٹیکل مہارت تھی ہے کہ زبان کے ساتھ وہ جیت گیا جتنا میں تعریف کروں یقین کیجئے میں یوں ہی نہیں کہہ رہی ہوں بہت میرے ساتھ اچھی تھے کتنے لونگ تھے بہت چیزیں یاد آتے ہیں ان کا پیار ان کا محبت ظلفکار علی بھٹو نے اپنی سیاسی بصیرت اکل و شعور اور دانش بندانہ فیصلوں سے اپنے پانچ سالہ دار میں پاکستان کو درپیش چیلنجز اور سنگین مسائل سے نکالا اور ماشد طور پر مستحکم کیا ظلفکار علی بھٹو نے پاکستان اور پاکستانی عوام کا سر بلند کرنے اور دشمن کی آنکھ میں آنکھ دال کر بات کرنے کا عظم رکھتے ہوئے ایٹمی پرگرام شروع کرتے ہوئے کہا کہ ہم گھاس اور پتوں پر گزارہ کریں گے اور ہر صورت یہ ایٹمی پرگرام مکمل ہوگا جس کی بدولت آج پاکستان ایٹمی طاقت کے طور پر دنیا میں جانا جاتا ہے اسی بھٹو نے چوتھی دنیا کا تصویر لے کر اسلامی کانفرنس کا انہیں کات کیا چاہی پوچھے لے گزارہ کروئے اور دیواروں کے بات کرنے کے لاغ دیوارے سای سی اچھے کرنے پاکستان یہ روز دیوارہ کرنے کے لئے کہ ہم جمعے کرنے کے لئے آملے یہا یہاں ڈیسرمی ٹھیکی نیشترمی لہذا نیشترم کافتے کمید حترت ہاں اگر بنا کہ ہم رہے نہیں نہ اندیب به دیوارہ کہ ہم چاہتر دیگر کرنے میں پاکستان کو اقترمات کی ہے میں دوارہ زیادہ کی ہے کہ ہمیں عطا کیا ہے کیا لیٹھا لنکrás کی طرح سے نکرین حضرت ہمیں وچہ نہیں سکتے ہمیں کیا مجرد دائمات کیا ہے جب دوارہ نظریہ ہمانے کے ساتھ کو دوارہ ہمیں مطلقہ کشمید جنمعہ shakeup ان سب کے باوجود بھٹو سے اختلاف رکھنے والی سیاسی جماعتوں نے ایک آلائنس کے تحت انتخابات کا مطالبہ کیا اور محسین پاکستان قائد عوام صلفقار علی بھٹو نے اس اختلاف اور سیاسی مطالبے کو سرخم کرتے ہوئے عام انتخابات کا اعلان کیا جس میں عوام نے ایک بار پھر بھٹو پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے بڑی اکثریت سے بھٹو کو پھر سے اپنا لیڈر چنا اور نو جماعتی آلائنس کو شکست کا مو دیکھنا پڑا لیکن ملک دشمن قوتوں اور اندرونی ساسیشوں نے بھٹو کی چیت کو دھاندلی کا نام دیتے ہوئے ملک کے حالات اس قدر سنچیدہ کر دیئے کہ ملک کو ایک بار پھر عامریت کی بھینٹ چڑھا دیا گیا ملک میں مارشاللہ نافذ کر دیا گیا اور صرف اکار علی بھٹو کو گرفتار کر دیا گیا بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے سارے ملک میں مارشاللہ نافذ کر دیا گیا ہے قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیا گیا جنرل سیاہ الحق نے ملک میں مارشاللہ لگاتے ہوئے تین ماہ میں الیکشن کروانے کا اعلان کیا لیکن عرصہ دراز تک الیکشن نہیں ہوئے اور ملک کی فضاء میں ایک بیچائنی پھیلی رہی اور موسین پاکستان قائد عوام صرف اکار علی بھٹو اپنی جدو جہد جاری رکھے ہوئے تھے انیس سو ستتر کو نواب احمد خان قصوری کے ساتھ سیاسی اختلاف کو دشمن نے بھٹو کے خلاف استعمال کرتے ہوئے نواب احمد خان قصوری کے قتل کا الزام بھٹو پر لگاتے ہوئے انہیں ایک بار پھر گرفتار کیا کچھ دن بعد موسین پاکستان کو قتل کے الزام سے رہا کر دیا گیا لیکن عامریت کے خلاف بولنے والے بھٹو کو رہائی نہ دیتے ہوئے پھر گرفتار کیا گیا تین اپریل کی صبح جب بھٹو بیدار ہوئے تو یکسر لاعلم تھے کہ ان کی زندگی کا آخری دن ہے جیل حکام کو ان کی موت کا پروانہ موصول ہو چکا تھا سورج غروب ہوتے ہی جیل کی ٹیلی فون لائن کاٹنے کے احکامات تھے صرف ایک وائللس سیٹ کام کر رہا تھا سہالہ ریسٹ ہاؤس میں نظر بند بیگم نصرت بھٹو اور بینظیر بھٹو کو اچانک تین اپریل کی صبح ملاقات کی اطلاع دی گئی اس موقع پر جب بیگم بھٹو نے سپریڈنٹ پولیس یار محمد سے پوچھا کہ یہ ملاقات کس سلسلے میں ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ بیڈم یہ آخری ملاقات ہے ملاقات ساڑھے گیارہ بچے شروع ہوئی اور دو بچے تک جاری رہی بھٹو سیل کے اندر فرش پر بیٹھے تھے سلاکھوں کے ادھر ایک لوہے کی کرسی پر بیگم بھٹو اور بینظیر بھٹو موجود تھی بلکل خاموش اور آنکھوں سے آنسو روا تھے اس ملاقات میں وہ لمحہ بھی آیا جب بھٹو نے جیل سپریڈنٹن کو بلایا اور پوچھا کیا یہ آخری ملاقات ہے جواب ملا جی سر سب ختم ہو چکا ہے بھٹو صاحب پاکستان کی سیاست کی ایک متنادر شخصیت بھی رہے لیکن اور ان کے چاہنے والے اور ان سے اختلاف یا نفرت کی حد تک نفرت رکھنے والے بھی لوگ رہے اس میں لیکن یہ کہ بھٹو کو اگنور کوئی نہیں کر سکتا اور تاریخی طور پہ جو کہ ذلفقار علی بھٹو کا اپنا بھی ایک جب وہ گرفتار تھے اور جیل میں تھے اور ڈیت سیل میں تھے اس وقت بھی ان کا یہ موقع تھا کہ میں تاریخ میں زندہ رہنا چاہتا ہوں اور پریکٹیکلی انہوں نے یہ پروف بھی کیا اس وقت کے اگر اخبارات کا مطالعہ کریں یا ذلفقار علی بھٹو کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوتا ہے کہ پاکستان میں شہدی شہدی کوئی اتنا ویجنری لیڈر رہا ہو لیکن ان کی پولیٹکس میں ان کی شخصیت میں کانٹرڈکشن بھی تھی ایک ان کا کردار آپ کو نظر آتا ہے از ای فیوڈل نظر آتا ہے اور ایک کردار نظر آتا ہے ڈاؤن ٹراؤڈن کے ساتھ اور شاید پاکستان کے اتنے علاقوں میں اور اتنے زیادہ کلوز عوام سے کوئی اور شخصیت سیاسی شخصیت نہیں گئی جتنی بھٹو گیا اس میں جس زمانے میں انہوں نے پولیٹکس شروع کی اسکندر مرزا کے زمانے میں انہوں نے پولیٹکس میں شمولیت اختیار کی اور اس کے بعد بہتی ینگ ایج میں میرا خیال ہے ینگیس فورین منسٹر بھی بنے اور پھر اسی طریقے سے ان کی اوریٹری جو انٹرنیشنل پولیٹکس میں ان کی گرپ اور ان کا انداز گفتگو اگر وہ کسی بار کانسل میں کسی انٹرنیشنل فورم پہ خطاب کر رہے ہیں تو وہاں آپ کو ایک بلکل مختلف ذلفقار علی بھٹو نظر آئے گا اگر جلسے میں خطاب کر رہے ہیں تو وہ آپ کو بلکل ایک مختلف ذلفقار علی بھٹو نظر آئے گا تو ایک کمپلیکس شخصیت بھی تھی لیکن پاکستان نے جس طرح ذلفقار علی بھٹو کو اقتدار سے ہٹایا گیا پھر جس طریقے سے ان کا مقدمہ چلا جس طریقے سے ان کو فانسی ہوئی اس نے شاید اگر ان کو ان کو الیکشنز دوبارہ ہو جاتے جو جنرل دیا نے کہا تھا نوی روز میں اور بھٹو کو ایک مرتبہ اقتدار مل جاتا دوبارہ تو اس میں ہو سکتا تھا کہ وہ ان کی آج جو اتنے چالیس سال تک بھٹو جو ہے بھٹو آج بھی آپ کی جو ہے ڈسکشن کا حصہ ہوتا ہے شاید اس طریقے سے نہ ہوتا اگر ایک پیرڈ نکال لیتا ہے ایک آدمی اس طریقے سے لیکن ان کا جو ٹرائل تھا اور پورا ان کا جس طریقے سے مقدمہ چلایا گیا پھر آلٹیمیٹلی جس طریقے سے ان کو فانسی دی گئی اس نے ذلفقار علی بھٹو کو تاریخ میں زندہ کر دیا اور آج اس کی شخصیت کا سب سے جو اس کے پورے اس کا جس کو ہم عدالتی ختل کہتے ہیں جو ان کے سخت ترین مخالف بھی تھے یعنی اس زمانے میں بھی جماعت اسلامی سب سے زیادہ ان کی مخالف تھی لیکن اس کے بعد ان کے لیڈرز اس وقت بھی بھٹو کی پھانسی کے بعد بھی اور آج بھی کہتے ہیں کہ وہ غلط پھانسی ہوئی تھی تابیر ہے جس کی حسرت وغاں تابیر ہے جس کی حسرت وغاں اے ہم نفسوں کو حال رہے گا مسلمانوں کی قوم ہے یہ بہادروں کی قوم ہے اس قوم کو شکست نہیں ملی ہے یہ قوم بڑے گی یہ قوم ایک عظیم قوم بنے گی یہ قوم دنیا کا لوہا بنے گی قبول ہے آپ کو کہ اس قوم کو دنیا کا لوہا بنا کرے گی تو خدمت کرو گے معلت کرو گے لڑو گے مرو گے اور جدوجہت کرو گے ایمان سے کرو گے خدا کی قصد کرو گے لاکھوں ہی مسافر چلتے ہیں منزل پہ پہنچتے ہیں دو ایک اہل زمانہ قدر کرو تین اپریل کی ملاقات کے بعد جب ماں بیٹی باہر آئیں تو انہوں نے کرنل رفیو دین سے ملنے کی خواہش ظاہر کی بیگم بھٹو رحم کی آخری اپیل کرنا چاہتی تھی رحم کی اپیل کی اطلاع جب جنرل زیادہ حق تک پہنچی تو اس اپیل کا بھی وہی نتیجہ نکلا جو اس سے پہلے کی اپیلوں کا نکلا تھا زلفگار علی بھٹو کوٹری میں سمین پر پڑے گدے پر درازتے سپریڈنٹڈ جیل یار محمد سیکیورٹی کمانڈر کرنل رفیو دین میجسٹریٹ درجائے اول مسٹر بشید احمد اور جیل ڈاکٹر سغیر حسین نے سیل میں آ کر انہیں بلیک وارنٹ پڑھ کر سنایا بھٹو نے لیٹے لیٹے یہ حکم سنا ان کے چہرے پر کسی قسم کے کوئی تاثرات نہیں تھے انہوں نے کرنل رفی کو مخاطب کیا کہ رفی یہ ڈراما کھیلا جا رہا ہے جواب میں افسر نے کہا کہ آخری حکم مل چکا ہے آپ کو پھانسی دی جا رہی ہے ایک بہت بڑے لیڈر کو ہم نے کھو دیا اصل چیز یہ ہے اس کا تاریخ میں اگر مطالعہ کریں لوگ کہ اس سیونٹیز یا سکسٹیز میں جو بات کیا کرتا تھا کہ اس ریجن کا کیا حال ہوگا وہ بات آج آپ کو ریالٹی میں نظر آتی ہے اس کی کتاب myth of independence پڑھ لیں اس کی کتاب if i am assassinated پڑھ لیں اس کے اوپر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ اگر آپ پڑھ لیں تو اس میں اندازہ یہ ہوتا ہے کہ بہت کم پاکستان کے ایسے لیڈرز گزرے ہیں جن کے اوپر اتنا لکھا گیا ہے اور جو بھی کتاب چاہے اس کے خلاف لکھی گئی یا اس کی حمایت میں لکھی گئی تعریف میں لکھی گئی دونوں کتابیں لکھتی ہیں آج بھی اور یہی ایک جو بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ آج بھی کہیں نہ کہیں چاہے اس کی پارٹی اس کی ڈیریکشن پہ نہ ہی جا رہی ہو لیکن آج بھی وہ جو ہے پاکستان کی پولیٹکس میں ہسٹوریکلی ریلیمنٹ ہے جب بھی 73 کے کونسٹویشن کی بات آئے گی تو اس کا فاؤنڈنگ فادر دلپکار علی بھٹو جب بھی نیوکلئر پروگرام کی بات آئے گی اس کا فاؤنڈنگ فادر دلپکار علی بھٹو جب بھی جو ہے اسلامی کانفرنس کی بات آئے گی تو اس کی اس کا انیشیٹر دلپکار علی بھٹو تو بھٹو جو ہے پاکستان کی ہسٹری کا ایک بہت ہی منفرد کردار ہے اس میں اور اپنی تمام تر غلطیوں خامیوں پوبیوں کے کے ساتھ اس میں اور ہر پولیٹیشنز میں خامیہ بھی ہوتی ہیں خوبیہ بھی ہوتی ہیں تو اس لیے آپ بھٹو کو آج بھی اگنونڈ نہیں کر سکتے اور شاید آج سے دس بیس سال بعد بھی اگنونڈ نہیں کر سکے جب بھی آپ پاکستان کی پولیٹکس کی ہسٹری کا مطالعہ کریں گے تو دلپکار علی بھٹو کی شخصیت ادھر نظر آئے گی بیجسٹریٹ نے ان کی وسیحت کے بارے میں پوچھا مگر وہ کچھ لکھ نہ سکے اسی اسنا میں سرپریڈنٹنٹ کے حکم پر چار آدمی اندر داخل ہوئے اور ایک دلسوز منصر تھا بھٹو پر نکاہت تاری تھی جو شخص کل تک عالم اسلام کا اہم ترین رہنما تصور کیا جاتا تھا اسے اسٹریچر پر پھانسی گھاٹ کی سندھ لے جایا جا رہا تھا آخر وہ لمحہ آ گیا سلفکار علی بھٹو مات سے چند لمحے دور تھے جو بھٹو کو دائمی زندگی بخشنے والی تھی چار اپرل انیس سو اناسی کو صبح سات بجے آل انڈیا ریڈیو نے سب سے پہلے صاحبک صدر اور وسیر آزم سلفکار علی بھٹو کی ہانسی کی خبر نشر کی مجھے آپ اڑا دیں مجھے آپ اطلاع دیں مجھ سے آپ افرق کریں مجھ کو آپ دھر بھائیں گے مجھے آپ بھولی مار گے مجھے کوئی افتی کریں گے میں آپ کے سامنے ہمیشہ ہوں گا میں آپ کے سامنے ہمیشہ ہوں گا میں مسلمان ہوں گا میں مسلمان کا بچہ میں پاکستان کے لیے جان دوں گا میں پاکستان کے لیے جان دوں گا میں پاکستان کے لیے ہر قربانی کروں گا پاکستان کے لئے اپنے پچھوں کی کوئی درد بتا کچھ تو ہی پتا اب تک یہ ماما حل نہ ہوا ہم میں ہے دل بیتاب نہاں ہم میں ہے دل بیتاب نہاں یا آپ دل بیتاب ہیں ڈھونڈا گے اگر ملکوں ملکوں ڈھونڈا